ہاں جی خداون کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو میں واتسن گل آپ کی خدمت میں آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارا فری لینڈ کے حوالے سے ایک آزاد پاکستانیوں مسیحوں کے لیے ایک آزاد ریاست ایک آزاد ملک اور اس کا خواب جو دیکھا وہ ہمارے دوست ہوتے ہیں ریورنڈ ڈاکٹر بی جی بھٹی صاحب جو امریکہ میں رہتے ہیں پاکستانی ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی مسیحوں کے لیے ایک الگ فری لینڈ بنانے جا رہے ہیں آزاد ملک بنانے جا رہے ہیں آچھا عملی طور پر یہ چیزیں جو ہے یہ ممکن نہیں ہے اس لیے میں نے اس حوالے سے ان کے ساتھ بات بھی کی ایک ڈیبیٹ بھی میں نے ان کے ساتھ کی کچھ عرصہ پہلے لیکن حیرت انگیز طور پر اس ڈیبیٹ میں ان کے پاس میرے سوالوں کا جواب نہیں تھا تو میں بڑا خوش کر رہے ہیں ان کی آنکھیں کھلیں گی وہ ڈیبیٹ رات کو ریکارڈ کی صبح وہ ڈیلیٹ کر دی گئی اس کے بعد میں نے ان کو کئی دفعہ میسیج بھیجا کہ بجتاب آئیں اس پر بات کریں لوگ جو ہیں پاکستانی مسیح ہمارے وہ اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہے پریشان ہے پاکستان میں جو ظلم اور ذاتی کا سامنا کرتے ہیں تو وہ پاکستان سے باہر نکلنے کے لیے بیتاب ہیں اور ان کا حق بھی ہے یہ رائٹ بھی ہے جیسے ہم وہاں سے نکل آئے ہیں ہم نے یہ نہیں کہتے کہ وہ بھی وہاں پر رہے ہیں اگر وہ نکل سکتے ہیں تو ان کو نکلنا چاہیے یورپ کی طرف آتے ہیں کہیں پر بھی ہوتے ہیں تو ہم سے جو کچھ ہوگا وہ ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں اچھا اب وہ سادہ لوگ وہ سادہ دل پاکستانی مسیح جن کو یہ پتہ رکتا ہے کہ کوئی علاق سے ملک بن رہا ہے تو وہ ان کو فالو کرنا شروع ہو گئے اور اچھی بڑی تعداد میں ان کو لوگ فالو کر رہے ہیں میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ بیجے بٹی صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ عملی طور پر یہ کام کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عملی طور پر یہ نمکن ہے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ یہاں میں شک کا فائدہ دیتے ہوئے یہ کہوں گا خدا نہ خاصتہ میرے ممکہ اگر پاکستان میں کوئی اس طرح کے واقعات ہو جائیں کہ اقلیتیں جو ہیں یا مسیح جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں خدا نہ خاصتہ مرنا شروع ہو جائیں قتل ہونا شروع ہو جائیں لوگ ان کے ساتھ بھرب ہو تو تب وہ ایک صورت نظر آسکتی ہے کہ یورپ امریکہ کہنا رہا کہ کچھ لوگ جائیں وہ اس میں پڑھ کے کچھ لوگوں کو وہاں سے نکالیں یا کچھ تو ایک الگ بات ہے لیکن موجودہ حالات میں دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ پاکستانی مسیحوں کو اپنے سرزمین صرف اس وجہ سے نہیں دے گا کہ آکے جی آپ ایک آزاد ملک بنائیں ایک نیا ملک بنائیں امریکہ میں کچھ عرصہ پہلے لوٹری سسٹم ہوا لوٹری کے ذریعے ویزے دیئے گئے وہ مسلمان مسیح سب اس میں شامل ہوتے ہیں صرف یہ کہہ دینا کہ مسیحوں کے لیے کوئی آزاد ملک بننے جا رہا ہے یہ نممکن ہے یہ ہو نہیں سکتا اقوام متعدہ کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھے تو اقوام متعدہ سمیت دنیا کی تمام جو آئے اورگانیزیشنز ہیں وہ اس کو سپورٹ کبھی بھی نہیں کریں گی کہ مذہب کے نام پہ ملک ہونا چاہیے میں مثال دیئے کہ آپ دیکھیں انڈیا میں یہ پاکستان سے زیادہ بری حالات ہیں اقلیتوں کے وہ مسلمانوں کو بھی مانا جاتا ہے ابھی کچھ مہینے پہلے کچھ سال ڈیڑھ پہلے کی بات ہے میرے خل اگر میں غلط نہیں ہوں منیپورو میں ڈیڑھ سو سے دو سو مسیحوں کو قتل کیا گیا وہاں پر بہت بڑی تعداد میں زندہ جلایا گیا وہاں پر پورا شہر جو مسیحیوں کا تھا مہنیپور میں اسے زندہ جلا دیا اور ان کی بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں آپ نے دیکھو خواتین کی اور دو خواتین جو ہیں وہ بھرنا کر کے ان کے ساتھ بہت بڑے مجمع نجزہ دیتی کی یہ بہت خوفناک قسم کے سورتحال تھی اتنا خدا نہ خاصتہ اس طرح کے واقعات پاکستان میں ابھی نہیں ہیں اور نہ ہنک میں میری دعا ہے خدا ہمارے لوگوں کی حفاظت کرے تو اس کے پھر بھی اگر وہ جا کے کسی دنیا میں کسی کو کہیں جی ہمارے ہمارے لئے ملک بنائیں یہ ناممکن ہے خالستان کی تحریک آپ دیکھیں گولڈن ٹیمپل کا جو واقعہ 1984 میں ہو اس کے اس کے ساتھ ہی آج تک سکھوں کو مارا جا رہا ہے اور ہزاروں کے تعداد میں سکھوں کو قتل کیا گیا اور ابھی وہ دوسرے ملکوں میں بھی جیسے کینڈا بغیر میں بھی سکھوں پر حملے ہو رہے ہیں سکھ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی آزاد ملک بنا کے دیں کیونکہ یہ ناممکن ہے وہ خالستان کا ملک جو ہے انڈیا کے اندر اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن باہر وہ کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کا کہ کوئی دنیا کا کوئی ملک آپ کو اپنا اپنی زمین دے دے کہ آج اپا جی آکے تھے ملک بناؤں نہیں ہے اگر کوئی ملک آپ کو لے لے گا اپنے لوگوں لوگوں کو وہ ایک الگ بات ہوگی لیکن آزاد ملک کہیں پر بھی نہیں ہے آپ اس کا اندازہ رکھائیں کہ ابھی یورپ کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یہاں پر بھی مذہب کا وہ تصور نہیں ہے ہم پاکستان سے نکلے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ کرسچن ملک ہیں جی یہاں پر کوئی حال نہیں ہے در کوئی کوئی کرسچن مسلم کے در کوئی فرق نہیں ہے در تو یہ ساری باتیں تو بی جے بھٹی صاحب سے میری دخواست ہے کہ آپ ان لوگوں کو ان کے ان کی جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں آپ ان کو سہانے خواب دکھا رہے ہیں اور جب یہ خواب ٹوٹیں گے تو وہ لوگ جو ہیں وہ بھی تباہ ہوں گے ان کے خاندان بھی تباہ ہوں گے تصور کریں کہ یہ یونگ لڑکا ہے وہ بیشب اپنا بیجے بھٹی صاحب کے کو فالو کر رہے ہیں اور اس کی ماں کے اندھی بٹھا جا کے کام کاج او می جی میں جا رہا ہے فری لینڈ ساڑھا بان رہا ہے جی اس نے کوئی کام کاج نہیں کرنا وہ در بیٹھا ہے ایک سال دو سال چار سال بھٹی صاحب کے پیشے لگا ہوگا اور اس کے بعد ایک دن جب اس کا ٹوٹے گا تو وہ ٹیکنکلی بھی دماغی طور پر بھی اور نفسیاتی دور پر بھی وہ تباہ ہو چکا ہوگا کیا رہی کیا ہے تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ بھٹی صاحب سے کہ لوگوں کو اس طرح کے خواب نہ دکھائیں جو ناممکن ہیں جو جو ممکن نہیں ہو سکتے اسے زیادہ بہتر طریقے نفسیاتی دور پر بھی وہ تباہ ہو چکا ہوگا کیا رہی کیا ہے تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ بھٹی صاحب سے کہ لوگوں کو اس طرح کے خواب نہ دکھائیں جو ناممکن ہیں جو جو ممکن نہیں ہو سکتے اس سے زیادہ بہتر طریقے ہیں قوم کی خدمت کرنے کے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اپنے یہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو فالو کرتے ہیں ان سے یہ کہیں کہ پاکستان میں مظاہرے کریں اگر وہ باہر ہیں مظاہرے کریں حکومت کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وفود جا کر ان کو یہ باور کرائیں کہ ہمارے حقوق ہمیں دیں اور ہمارے لوگوں کی بات کو سنیں ہماری بہنیں بیٹیاں بہو جو بھی ہیں ان کے ساتھ جو کچھ زیادتی ہو رہی ہے اپنی آواز کو بلند کریں تو ان کی سنی جائے گی اور اس کے بعد پھر پرکٹیکلی عملی طور پر کچھ کرتے ہیں بزنس کر کے دیتے ہیں میں شامل ہوتا ہوں آپ کے ساتھ چلیں پیسہ ڈالیں میں بھی ڈالتا ہوں دنیا کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں پیسہ ڈالتے ہیں لائف سٹوک کا بزنس کرتے ہیں جانداروں کا بزنس کرتے ہیں اپنے لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ معاشی طور پر مضبوط ہوں اور آگے بڑھیں تو اس طرح کی چیزیں جو عملی طور پر ممکن ہیں ان کے اوپر کام کریں جو چیز پرکٹیکلی ممکن ہی نہیں ہے اس پر آپ لوگوں کو اگر اس طرح لے کے جائیں گے تو لوگ نفسیاتی طور پر بھی دباہ ہوں گے اور ہماری قوم کا جو پہلے نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے اور زیادہ ہوگا میری آپ کے ساتھ دشمنی نہیں ہے آپ کے لوگوں نے آپ نے گروپ کے اندر جب میں نے میسیج کیا اور میں نے میسیج کیا کیا تھا میں نے تنزل ضرور بات کی تھی لیکن کوئی اخلاقی طور پر وہ غلط نہیں تھا میں نے لکھا تھا کہ اپنا وہ فری لینڈ والے کہاں ہیں مجھے بھی فری لینڈ میں ایک کنال کا پلوٹ شاہی ہے اور یہ میں نے لکھا تھا آپ مجھے بتائیں کیا یہ گالی ہے کوئی بتمیش دی کیا اتنا تکبر ہے بیجی بھٹی صاحب آپ میں ہیں اور اتنا گھومند ہے کہ آپ کے ساتھ اتنی سی بات کی اور آپ نے بھی اپنی برگیڑ میرے پیسے لگا دی کیا مجھے آپ اس طرح سے ڈھڑا سکتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ واتسن گل ڈھڑنے والا ہے اس طرح کی حرکتوں سے یہ جو چطراؤد کا آپ نے وہ وہاں پر آپ کی گروپ کے اندر آپ ہی کے گروپ کے اندر سے میرے محتور دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو جنہوں نے مجھے وہ بھیجا میں ان کا مشکور ہوں بڑے محترم پاسٹر ہیں اور خدامد کی اس میں بڑی خدمات ہیں ہماری کمیونٹی کے لیے میں تو بہت بڑا کام کیا میں اب ان کا نام سلیل نہیں لے رہا ہوں کیونکہ میں نے ان کی اجازت نہیں لی تو انہوں نے مجھے یہ بھیجا اور انہوں نے آپ لوگوں کو گروپ کے اندر بھی کھا کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں آپ کہ جو بندہ یہاں نہیں ہیں اس کے بارے میں آپ بتمیزی کر رہے ہیں غلی زبان استعمال کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ممکن کیا مشکل ہیں یہ کیا میں یہاں سے سو دو سو یورپ بھیج کے وہاں پر آپ کے پیچھے برگرین نہیں لگا سکتا اپنے لڑکوں کو کہا کے پادی شروع ہو جاؤ لیکن کیا ہمیں یہ ججتا ہے بطور مسیح ہونے کے ناتے کہ ہم بتمیزی کریں گلی گلوز کریں یا انسلٹ کریں ایک دوسرے کی میں تو اسے غلط سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارا مقشد یہ نہیں ہے ہمارا مقشد اس سے کہیں بڑا ہے کہ ہم مل کر کام کریں اور میری درخواست ہے کہ میری ان باتوں پر یہ میں سمجھ گا کہ میں کوئی ڈر کے یا خوف سے وہ کروں ڈرنے والی شکسیت ہی نہیں ہوں میں سوائے رب الفاج کی ذات کے یہوہ پاک کی ذات کے کبھی کسی سے نہیں ڈرتا میں تو میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ اس طرح کے ہتکنڈے نہ استعمال کریں پریکٹیکلی کام کریں میں آپ کے ساتھ ہوں ہم سب مل کر یہ کر سکتے ہیں کلہ کچھ نہیں ہے پھر آپ کی طرف سے اور آپ کی تیم کی طرف سے ہی آیا کہ جی وہ یورپن پارلیمنٹ کے سامنے ہم جو وہ کرتے ہیں تصویریں کچھاتے ہیں وہ صرف ایسی شو سے ہی ہے میرے ساتھ بیٹھیں کوئی پلان کر لیں آج بیٹھیں کل بیٹھیں مجھے کہہ دیں میں ویڈیو بناتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو بناتا ہوں آپ پانچ لوگ بیٹھیں میں اکیلا بیٹھتا ہوں سوال کریں ثبوت مانگے مجھ سے میں آپ کو دیتا ہوں ہم یورپن پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو تصاویر اور یورپن پارلیمنٹرینز کے ساتھ ہماری تصاویر ہوتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیوز بنتی ہیں تو ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہوتی ہم اپنے لوگوں کے ایشیوز کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس یورپن پارلیمنٹ کے میمبرز کے خطوط آتے ہیں یورپن کمیشن ہمیں لکھتی ہے ابھی میں اس کو پر ویڈیو بلاؤں گا اور وہ لیٹرز آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری بات کو کسی کچھر کا ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے کام کی سپیڈ فلو ہو سکتی ہے یا کام اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے جیسے ہم نے جی ایس بی پلس سٹیٹس کے حوالے سے ایک کوشش کی خودانے میں کامیابی تھی ہے گو کہ ہمیں افسوس ہے کہ اس میں پاکستان کا نقصان ہوتا ہے کہ پاکستان کی موشی حالات جو ہیں اس میں اس لکھ جی ایس بی پلس سٹیٹس کی ضرورت ہے پاکستان کو لیکن کب تک ہم حکومت پاکستان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو ان کے حقوق دیں برابری کے حقوق دیں یہ جو ہر دوسرے مہینے چوتھے مہینے کوئنے کو گھاؤں جلانے کے چکر میں ہوتے ہیں لوگ جب تک آپ ان کو سزا نہیں دیں گے ہم چپ نہیں بیٹھیں گے یہ عملی کام ہم کرتے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں جی ہم وہ جا کے فوٹو سیشن کرتے ہیں تو آپ کو اگر شک ہے تو آپ بیٹھیں آپ کا حق ہے آپ شک کریں ہم پر لیکن ہمیں کہیں سامنے ہم نے بیٹھ کر یہ حق تو دیں کہ ہم اپنی سوائی پیش کر سکیں لیکن جب میں یہی بات آپ سے کرتا ہوں کہ آپ ہمارے سامنے بیٹھ کر ہمیں بتائیں جی کون سا ملک بنا رہے ہیں آپ تو وہاں پر آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو مقصد خدا نہ خاصتہ آپ کی بیزتی کرنا نہیں صرف حقیقت آپ کو دکھانا ہے کہ یہ عملی طور پر ناممکن ہے یا بیٹھ کر مجھے بتا دیں کہ جی عملی طور پر ممکن ہے ویڈیو بناتے ہیں میرے ساتھ بیٹھیں آپ یقین کریں اگر ایک فیصد بھی مجھے نظر آگے اس کے پیچھے کوئی پریکٹیکلی کامیابی ممکن ہے میں سب سے پیچھے والی لائن میں کھڑاؤ کے آپ کو سپورٹ کروں گا خدا ہونے آپ سب کو بھرکت دیں God bless